اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اور یار گورنمنٹ نے دوبارہ سے ٹک ٹک کو بین کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ سے ٹک ٹک کو بین کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وجہ صرف یہ آ رہی ہے کہ ٹک ٹک کے اوپر جو بھی کونٹنٹ اپلوڈ کیا جا رہا ہے وہ فیملی فرینڈلی نہیں ہے فیملی فرینڈلی کونٹنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹک کو بین کرنے کا حکم دیا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس کیس کو آگے فارورڈ کیا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی کونٹنٹ یہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں وہ ہمارے معاشرے کو سوٹ نہیں کرتا ہمارے معاشرے کے حساب سے وہ کونٹنٹ ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ والگارٹی ہوگی ہے جس کی وجہ سے ٹک ٹاک کیوں بین کر دیا گیا ہے اور اب یہ پہلے بھی ایک دفعہ بین ہوئی تھی لیکن اب ان بین ہوگی تھی اور اب دوبارہ سے انہوں نے بین کر دیا ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ان کے کیا معاہدے ہوں کے کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں یا وہ ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں یا کب تک یہ ان بین ہوگی یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن فی الحال کے لیے کونٹنٹ والگارٹی کی وجہ سے گورنمنٹ نے ٹک ٹاک کو دوبارہ سے بین کر دیا ہے اور کچھ خاص لوجک نہیں ہے صرف پاکستان کی عوام ہے اور کونٹنٹ جس طرح کا ہوتا تھا آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے باقی آپ کس حد تک دیکھتے ہو آپ کے کیا کہنے ہیں اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیجئے کیا گورنمنٹ کا یہ سٹیپ ٹھیک تھا یا نہیں اور اگر ٹھیک تھا تو اس کے پیچھے کی جو ریزنز ہیں وہ واقعی کچھ میرنگ رکھتی ہیں اور اگر نہیں ٹھیک تھا سٹیپ تو اس کی بحاف پر آپ کیا کہنا چاہیں گے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنا خیال رکھئے پیچھے پیچھے